فون تھے جس میں میموری کارٹ سے لگتا تھا شہرہ میں آسر دیوال صاحب کی تھی حضور کے ناتخہ ہیں ہاتھ پڑھنے والے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں بہت عزت ملتی حاج کریں کہ حضور سن رہے ہیں تو اس سے کوئی ایسی چیز ہوئی گی ہی نہیں جو آپ سے بات کر کے بالخصوص اور یہ بہت اچھی چیز ہے اور شہرہ اور علماء سے آپ بات کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدیان فضلات بخیر ہوں گے میں رہبر بستیوی آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں ایک نئے پروٹاش کے ساتھ خاضر ہوں ناظرین اکرام اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جنہیں فالو کرتے ہیں ان کی زندگی پر کچھ باتیں ہوتی ہیں اور کچھ اہم سوالات ہوتے ہیں جی ہاں آج کے اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں جن کو دنیا ناتخانی میں شاعر آزم ہندوستان حضرت محترم صیف رضا خان پوری صاحب طبلہ اسلام علیکم ورحمت اللہ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمائے سوال و جواب کا سلسلہ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ آپ کس جنگہ پیدا ہوئے میرے پیدائش کانپور میں ایک محلہ ہے انورگنڈ اسٹیشن کے قریب سکیڑا اسٹیٹ ماشاءاللہ وہاں میری پیدائش ہوئی سن 1906 سبحان اللہ یہ ہر کوئی بتاتا نہیں پیدائش دوسرا سوال یہ ہے کہ ناتخانی کا آگاز آپ نے کب کیا اور کیا وجہ بنی تقریباً میرے عمر 6 سال تھی اس وقت سے نات پڑھنے کا شوق پیدا ہوئا ماشاءاللہ اور میرے محلے میں جہاں میری پیدائش ہوئی جہاں آس تک میں رہتا ہوں وہاں پر دس روزہ محرم میں پروگرام ہوتا ہے تو اس میں جو ہے چھوٹے چھوٹے بچے شروع میں پروگرام شروع ہونے سے پہلے قرآن سے بھی پہلے چھوٹے چھوٹے بچے پڑھنے جاتے ہیں تو میں بھی چھوٹے ساتھ میں بھی چھوٹا تزارہ پڑھتا ہوں تو وہاں پڑھتے پڑھتے ایک بڑا مشاعرہ میرے محلے میں پھر وہاں پڑھا وہاں پہ اور جو شورہ بڑے بڑے لوگ تھے پرانے لوگ تھے جی وہ ان لوگوں نے سنا جی تو پھر اور جگہ مجھے دعوت دی جی تو پھر ایسے سلسلہ جو ہے شروع ہو گئے اور اس سے بھی پہلے ننیال میں مچھلی شہد مچھلی شہد جی وہاں پہ انجمن کا مقابلہ ہوتا ہے سوہ انجمنیں جو ہیں جی جو ہوتی ہیں اس کا مقابلہ ہوتا ہے تو اس کی پریکٹس جو ہے وہاں پہ محلے میں جہاں ننیالے میرا وہاں پہ ہوتی تھی تو اس میں بھی بیٹھتے تھے تو وہاں سے بھی شوق پیدا ہو یعنی شروع سے ہی آپ اس فیلڈ میں تشیب بچپن سے جی تو وہ جو پہلا مشاعرہ ہوا تھا آپ بتا رہے ہیں کانپور میں تو اس میں بڑا شاعر کون تھا اس میں بڑے شاعر میں جیسے کانپور کے لوگ تھے پرانے لوگ کانپوری ہیں کلیم دانش صاحب ہیں ارشاد کانپوری ہیں یعنی شورہ میں جن کا شمار ماشاءاللہ باقاعدہ آپ نے کسی سے نادخانی سیکھی نہیں سیکھی تو کسی سے نہیں باقی سن سن کے پڑھنا سیکھا اور باقی اکمل کانپوری صاحب جن کا وہ کلام جنہوں نے مجھے لکھ کے دیا تھا آر ایچ ریہ سبحان انہوں نے نہیں لکھاتا یہ آر ایچ ریہ پر بات آگئی ہے تو میں پوچھنا چاہوں گا یہ آر ایچ ریہ آپ کا کلام ہے یہ پوری دنیا میں مشہور ہوا اور میں چھوٹا تھا تو میں خود اس کو گنگنایا کرتا تھا اور بہت ایسے شاعر ہیں جو اس کلام کو پڑھ کر بھی اپنا نام کما چکے ہیں تو یہ جو آپ نے کلام پڑھا پہلی مرتبہ اس کلام کو آپ نے کہا پڑھا پہلی مرتبہ بازابتہ طور پر کچھاوچا شریف میں سن 2010 پڑھا تھا پھر اس کے دوسرے دن کچھاوچا شریف سے مطسیل جگہ ہے جلال پور جلال پور جلال پور میں دوسرے دن پڑھا سبحان اور دونہ جگہ ویڈیو بنی تھی دونہ ہی جلسوں کے ویڈیو بہت زیادہ بائی جس وقت یوٹیوب وغیرہ کبھی دور نہیں تھا شوشل ویڈیا تو بلکل تھا ہی نہیں تو جب میں پرگرام میں جاتا تھا باہر باہر تو چھوٹے چھوٹے فون سمارٹ فون جس میں میموری کارٹ سے لگتا تھا ہم جب جاتے تھے دور دور اپنے یو پی کے بہار بنگال میں بیہار میں ہیدر آباد کشمیر تک وہاں دیکھا ہم نے لوگوں کے موبائل میں میری ویڈیو ہے لوگ ناث سن رہے تو اس وقت بڑی حیرت ہوتی کی کئیسے پہنچ جی یہ جو ناث خانی جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ اس دور میں شوصل میڈیا کا اہم رول نہیں تھا لیکن میرے خیال سے زیادہ تر آئیڈیو کا استعمال ہوتا تھا لیکن اس دور میں بھی ماشاءاللہ آپ کی ویڈیو رننگ آئی تو اس دور میں یوٹیوب پہ اس وقت بہت مشہور اور میرا یہ کلام تھا چلی آئی اور اس سے بھی پہلے ہم نے پڑھا ہے جب دل نے پگارا نبی نے سوہان اس سے بھی پہلے بہت مشہور ہوا بہت مشہور اور مشہور بھی ہوگا مقبول بھی ہو سوہان میں چاہوں گا سب بھائی اگر آپ کی عزاجت ہو تو سامین و ناظرین ہمیں دیکھ رہے ایک شیر وہ آر اچھی رہی گیا کہ ایک شیر ابھی تو سلمی وہ کلام جو اور ویڈاؤ مائک اس کو پڑھنا جو ہے خیر میں آگے بڑھتا ہوں یہاں پر میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ مرید کہا مرید نے بلگرام شریف میں حضور سید تاہیر میال رہے سبحان اللہ سن 2011 یعنی سید تاہیر میال کا بھی کچھ سال پہلے انتقال جی جی آکثر لوگ ہمیں دیکھ رہے اس وقت آپ کو سن بھی رہے چاہنے والے تو کچھ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ صاحب بھائی کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں کھانے میں تو دیکھیں جہاں بھی جاتے ہیں وہاں پہ نون ویجی ملتا ہے تو اتنا کھانے کے بعد سادھے کھانے کھانے دل لگتا ہے سادھا کھانے دیکھنے کے بعد دل خوش ہو جاتا گھر پہ رہتے ہیں تو سادھا کھانے یعنی کوئی فیوریٹ نہیں یہ سب بہتر جیسے بھائی کسی محفل میں کوئی خوش گوار واقعہ ہو گیا جو آج تک آپ کو یاد ہو ایسا تو بہت کم ہوتا ہے الحمدللہ جتنی بھی حضور کے نات پڑھنے والے جہاں بھی جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان مشکل سفر میں ہوتی سفر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ہم لوگوں کے لئے رات میں جلسہ پڑھنا رات بھر جاگنا یہ بہت مشکل کام ہے لوگ سمجھتے ہیں بہت آسان کام آج آپ پرگرام یہاں ہے بریلی شریف جانا ہے تو لوگ بہت آسان سمجھتے ہیں بھائی جیسے آپ ان کو بتا دیں تھوڑا سا نات خانی تو وہ یہ کتنا مشکل بہت مشکل بہت زیادہ مشکل سفر کرنا ہی سب سے زیادہ مشکل بہت مشکل ہے آپ نے پورے ہندوستان اور باقی ملکوں کا دورہ کیا ہے تو کس شہر کے سامعین سب سے زیادہ آپ کو پسرنا ہے اب کسی شہر کا نام لینا تو مناسر نہیں ہوں گا اس شہر میں محول ہوتا ہے اب جیسے کانپور کی بات لے لیتے ہیں سبحان مثال کے طور جی ایک محولہ ہے وہاں پہ لوگ اچھی طرح سنتے ہیں لیکن اچھا محول ہی دیتا سننے سنانے کا بہت خاموشی کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ سنتے وہ بھی اچھا ہے لیکن جب لوگ سبحان اللہ بولتے ہیں ماشاء اللہ بولتے ہیں اچھے طرح بول کے سنتے ہیں ہم لوگ کو اچھا لگتا ہے تو اب شہر کی بات نہیں کہ سکتے کیونکہ ہر محولے کا الگ محول ہے جی اس دور میں جو نات خانی ہو رہی ہے جو اب تو جو عدب کا چاہیے جو نات خانی سیکھ نا چاہتے ہیں آپ کو دیکھ کر پڑھ رہے ہیں تو ان کو ایڈوائز دینا چاہیے سب سے پہلے تو بزرگوں کا عدب سب سے زیادہ ضروری سب سے زیادہ ضروری سب سے بڑی چیز عدب ہونا چاہیے دوسری چیز ممبر پہ جب کوئی نات خان بیٹھے ممبر رسول پہ جب نات خان بیٹھے ممبر رسول کیوں آ جاتا ہے کیونکہ وہ ممبر ہے حضور صلی اللہ حضور کا اس لئے اس کو ممبر رسول کہا جاتا ہے جب وہ ممبر پہ بیٹھے وہ یہ احساس کرے کہ حضور اس کو دیکھ سبحان اللہ تو خود با خود اس کے اندر عدب آ جائے جب نات پڑے احساس کرے کہ حضور مدینے سے سبحان اللہ ایسا کچھ ہوئی نہیں سکتا کہ آپ بے اعداد ہو جائے آج جو نات خان حضرات ہیں چھوٹے چھوٹے شہروں سے نکل رہے ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ اسٹیجوں پر آتے ہیں تو کسی کو کچھ سمجھتے نہیں کہ میں سیف رضا کانپوری گناب سن یہ کلام ابھی بات ہو رہی تیس اسی کی وجہ سے آپ کی شہرط ماشاء اللہ بڑی تو ان کو کچھ ایڈوائز دینا چاہیں جو آتے ہیں پوری طور پہ پیچھ بس یہ کہنا چاہتے ہیں جیسے کہ ہم نے کہا کہ عدد بہت ضرور ہے تو علماء کا عدد کریں اور اچھی صحبت میں بیٹھیں جب آپ اچھی صحبت میں بیٹھیں گے اور جو اس دنیا میں فہلے سے ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں گے ان سے کچھ سیخنے کی کوشش کریں تو یہ چیز جو ہوتی ہیں وہ نہیں ہوں گے جان پوچھ کے نہیں کرتے ہیں وہ بھی نادھانی میں کرتے ہیں ان تک یہ بات نہیں پہنچی کی کی بیٹھنا ہے کی سے بولنا ہے ان کو یہ سب چیز سیکھ نی چاہیے جو بڑے ہیں ان سے سیب بھائی آخری بات کیونکہ آپ نے اتنا سارا وقت دے دیا تو ہماری اس پروگرام کے بارے میں کچھ ایڈوائز دینا چاہیں بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے شکریہ اور یہ بہت میں ہے وہ آج کل ہیروز کی مووی دیکھ کر لوگ آگے بڑھ رہے ہیں تو میں سوچا کہ اس پروگرام کو میں سٹارٹ کروں اور جو ہمارے ولمہ شورہ ہیں جو ہماری آئیڈیل ہیں ان کو میں منظر آم پر لے کے آؤ تاکہ لوگ دیکھیں اور جو ہے اس کی طرف راضی ہو تاکہ کوئی سیف رضا کانپوری تو اب نہیں بن سکتا ہے لیکن سیف رضا کانپوری سے بہتر بنیں گے سبحان اللہ تو ماشاءاللہ سیف بھائی کا بہت شکریہ اور آپ تمامی حضرات کا بہت شکریہ اور ان دعا یا کلمات کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو جس طریقے سے سیف بھائی کے اندر آجزی پائے جاری ہے اسی طریقے سے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ آجزی اور انکساری کے ساتھ کام لیں انشاءاللہ کامیابی ضرور قدم چومے گی پھر ملتے ہیں السلام وآلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ